ماشاءاللہ سے دیکھیں الحمدللہ میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں برکتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں کتنے مزے کے تیار ہوئے علو مطر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اسدرحیم آپ دیکھ رہے ہیں اسدرحیم فوڈ سیکریٹس ایک کلو علو لیے ہیں میں نے یہاں پر دیر ٹیبل سن دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹیبل سپون ڈال میرد پاورڈر ہلدی ہاف ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون آدھا کلو مطر لیے دو درمیانے سائز کے پیاز دو ٹیماتر بریق کٹے ہوئے لحسان ازرہ کا پیسٹ ہری مرچیں اور لیمن جوس ہم نے اپنی کلائی میں ککنگ ایل ڈالا ہے تقریبا ڈیڑھ سو گرام ایل اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا کیونکہ اس کی گریوی ایل سے بہت زیادہ اچھی بنتی ہے الحمدللہ سے ایل گرام ہو چکا یہاں پر ہاں جناب اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تقریبا پیاز کوائل میں پانچ منٹ کے لئے فرائی کریں گے پانچ منٹ بعد ملتے ہیں پھر الحمدللہ یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو دوستو اس میں لحسان ادرک کا پیس پہ جائے گا تقریبا 2 ٹیبل سپون مکس کریں گے تقریبا تین سے چار منٹ کے لئے بھونیں گے لحسان ادرک کو پیاز کے اندر اب اس کے اندر جائے گا ٹاماتر دو تھے درمیانے سائز کے پیالی کو اچھے ساف کر لیا کریں کوئی بھی چیز آیا نہیں ہونی چاہیے ہری میرچیں جائیں گی اس میں بڑی کٹی ہوئی شامل کر دیں مکس کرنے کے بعد دو منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پھر اس میں اپنے مسالے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ اپنے مسالے جائیں گے اس میں سارے ڈال دیں گے ایک ساتھ مسالے ڈال چکے ہیں اور مکس ہو چکے ہیں اچھے سے دس منٹ کے لئے بھونیں گے اپنے مسالے کو الحمدللہ یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں لیمن جوس شامل کر دیں اب لیمن جوس کی جگہ دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سارے ڈال چکے ہیں لیمن جوس شامل کر سکتے ہیں لیمن جوس شامل کر دیں مکس کرنے کے بعد کور کر کے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لئے دس منٹ بعد ملتے ہیں اللہ حمدللہ دس منٹ ہو چکے ہیں ڈھککن اٹھا کر چک کریں گے چم مچ کی مدد سے تاکہ ہمارے آلوں نیچے لگے نا اللہ حمدللہ سٹیج پر آ کر اسے مٹر شامل کریں گے سات سو گرام مٹر تھے میرے ساتھ میرے پاس چھلکوں سمیت نکال کر تقریباً چار سو گرام ہوں گے یہ یہ شامل کر دیں مکس کر دیں اسے مکس کرنے کے بعد آٹھ سے دس منٹ کے لئے پکائیں گے اسے بغیر ڈھککن رکھے آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اس میں پانی ایڈ کریں گے پانچ سو گرام اب کم زیادہ اپنے ہی صاحب سے کر سکتے ہیں گریوی جیسی صاحب سے بنانا چاہیں مکس کرنے کے بعد کور کر دیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں الحمدللہ اب اس کے اندر جائے گا ہرہ دھنیاں بریق کٹا ہوا شامل کر دیں مکس کریں گے ماشاءاللہ سے فینل لک کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ جناب اگر آج کی ریسپی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تم بھی لیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ